ملوچستان میں دیشت گردی کے دو واقعات میں ساتھ سیکیورٹی اہلکار شہید آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مچ میں ایف سی کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی جونئر کمیشن آفیسر سمیت شے جوان وطن پر قربان شہدہ میں نائب صوبیدار احسان اللہ خان نائب زبیر خان اجاز مولاباک نور محمد اور ڈرائیور عبدالجب بار شامل کیش میں فائرنگ کی تبادلے میں سپاہی امداد علی شہید پنجاب میں ٹرانسپورٹ کے جزوی بہاری بیشتر بس مالکان کا حکومتی ایس او پیس کے مطابق گاڑیاں چلانے سے انکار کرائے میں کمی اور مسافروں کی تعداد نصف کرنے کی حکومتی شرط ماننے سے انکار راہور میں ٹرانسپورٹرز دو دھڑوں میں بٹ گئے ایک گروپ کی ویگنز اور بسوں کی عام دورف جاری ملتان میں ٹرانسپورٹرز کا احتجاج خیاب پخونخواہ میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ کا پیہ چل پڑا بس اڈو پر راش مسافروں کیلئے ماسک دستانے اڈا مالکان کیلئے سپری اور سینٹائزر کا استعمال ضروری کرا لاہور سمیت پنجاب کی مارکٹس میں ایس چاپنگ گروز پر انتظامیاں بازاروں میں ایس او پیس پر عمل درامت کرانے میں ناکام دکانوں پر سینٹائزر رکھے گئے ناگاہکوں نے ماسک پہنے پنجاب حکومت محدود افراد کے ساتھ شالی ہالز بھی کھولنے پر تیار تجویز کابینا کمیٹی کے سامنے رکھی جائے گی کراچی میں بھی بڑے شاپنگ مالز کھل گئے خریداری کے لیے لوگوں کی عامت جاری ایس او پیس پر عمل نہیں کیا جا رہا حکومت نے مزید چار محکمیں کھول دئیے پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے باعث ملازمین کی حاضری نہ ہونے کے برابر پنجاب بھر میں فلور ملز مالکان کی دوسرے روز بھی ہرتال لاہور ملتان گشمالہ بہاولپور سرگودہ سمیں صوبے بھر میں فلور ملز بند سیکیٹری خوراک سے مذاکرات کی ناکامی کے بعد احضر جاری رکھنے کا اعلان خیبر پختنخواہ میں بھی فلور ملز بند آتے کی قلت کا خدشہ پاکستان میں کرونا وائرس کے حملے تیز چوبیس گھنٹوں میں مزید چتیس افراد جان سے گئے ہلاکتوں کی تعداد نو سو انتالیس ہو گئی مزید ایک ہزار آٹھ سو اکتالیس افراد بیمار متاسع افراد کی تعداد تین تالیس ہزار نو سو چھاسٹھ تک پہنچ گئی خیبر پختنخواہ میں کرونا سے مزید ایک سو ایک سٹھ مریض سہتیاب ایک ہزار نو سو چوالیس مریض سہتیاب لاہور میں کرونا کے پانچ سو تین نئے مریض سامنے آگئے پنجاب میں اب تک دو سو ساٹھ موات ترجمان پرائمری ہلتھ کے مطابق میوہ ہسپٹل میں دو سو چپن ایکسپو فیل ہسپٹل میں دو سو ستانوے پی کے ایل آئی میں باون سرویسز ہسپٹل میں چودہ جناہ ہسپٹل میں گیارہ جنرل ہسپٹل میں ایک سو بیس مریض دے ریلاش ہیں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا تمام ائرپورٹ کو آؤٹسورس کرنے کی منظوری دی جائے گی لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد کرونا کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا کابینہ افغانستان میں مقامی قیادت کے درمیان حکومت اتیا کیے گئے ہر ایک روپے کے بدلے چار روپے دے گی فنڈ کی تقسیم میں شفافیت کا مکمل خیال رکھا جائے گا مزیراعظم عمران خان کا ٹویٹ لکھا گزشتہ روز احساس امرجنسی کیش پروگرام کی کٹیگری فور کے مزدورہ سے ملاقات کی نوکریوں سے نکالے گئے مزدوروں کو کرونا رلیف فنڈ سے امداد دی غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں شاہد خاکہ نباسی کی درخواست زمانت پر سمات سابق حضیر آزم حیسن ہائی کورٹ میں پیش کہتے ہیں غیر قانونی تقریریوں کے الزام غلط ہے ہمارا جرم اللہ بہتر جانتا ہے شوگر سکینڈل انکوائری کمیشن جس سے بلائے پیش ہونا چاہیے وفاق میں پنجاب کی امیدوں پر پانی پھیڑ دیا فنڈ میں کٹوتی نئے مالی سال میں ایک ہزار ارب روپے میں سے صرف پانچ سو پچھتر ارب ملیں گے ریونیو میں بھی ایک سو پچھس ارب کی کمی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی آدائیگی بھی مشکل ایک ایمرجنڈ مونٹری پالیسی اور پندرہ دن بعد دیکھ لیں کہ می کے فگرز کیا آتے ہیں آپ کے انفلیشن کے جو می کے فگرز انفلیشن کے آئیں اس کے بعد اس کو ایڈجسٹ کریں اور ایڈجسٹ تیجون سے پہلے اس کو چار فیصد کے اوپر سود کا ریٹ لائیں تو یہ ملک چل سکتا ہے یہ چار فیصد اوپر اگر رکھیں گے تو نہ یہ حکومت کے لیے فسکل سپیس اویلیبل ہوگا نہ بزنسے سروائیب کریں گے گروپ لیٹر اپٹما گوہر ایجاسٹ کا شرائے سود چار فیصد کرنے کا مطالبہ پورے ریجن میں شرائے سود چار فیصد ہے حکومت پندرہ دن بعد مونٹری پالیسی کمیٹی کا ایک اور ہنگامی اجلاس بلائے اور شرائے سود پر نظر ثانی کرے گوہر ایجاسٹ کی ٹونٹ فور نیوز کے پروگرام نسیم زہرائٹ ایٹ میں گفتگو باپ ایس کے کپڑے نہ لایا بیٹے نے خودخوشی کر لی کھوٹکی میں علمناک باقیہ بارہ سال کے احمد نے نئے کپڑوں کی ضد کی لوگ ڈاؤن کے باعث پر روزگار شہری بیٹے کی خواہش پوری نہ کر سکا علاقے کی فضاء سوکوا عید الفتر قریب آتے ہی لوٹے رہے بھی سرگرم کراچی گلستانی جوہر میں دودھ کی دکان میں افتاری کرنے والے افراد لٹ گئے فوٹیج سامنے آنے کے باوجود پولس ملزموں کو پکڑنے میں نہ تھا کراچی قرنگی میں فیکٹری ملازمین کا مالکان کے خلاف احتجاز بس کو بھی آگ لگا دی انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے کراچی میں سمندری ہوایں ہیٹ پیپ کا خطرہ ٹل گیا آج شہر کا پھارہ 49 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کی پیش گئی ملک مختلف بلاتوں میں بھی موسم گرم اور خوش خلیج بنگال میں سمندری طوفان کے شدت نے کمی چیف میٹرالوجی سردار سرفراس کا کہنا ہے طوفان کراچی سے 2300 کلومیٹر کے پاسے پر ہے پاکستانی ساحلوں کو کوئی خطرہ نہیں طوفان کا رخ بانگلہ دیش اور بھارت کی جانب ہو گیا گیٹس فارما کے ذریعہ تمام سیٹی نیوز نیٹ ورک ہیڈ آفس لاہور میں کرونا سکریننگ تمام الازمین کے بلڈ سیمپلز لے لیے گئے جدید سکریننگ سسٹم سے کرونا ٹیسٹ ریپورٹ صرف 45 منٹ میں جاری لوگ ڈاؤن کے دوران آپ پر کیا گزری آپ نے کیا سیکھا اپنے تذریبات ہم سے شیئر کریں ہم دکھائیں گے دنیا کو اپنے ویڈیوز تصویر اور آپ بیتی 03171242424 پر ووٹس ایپ کریں خاتون کرکٹر جویریہ خان کی بابر آزم اور ایم ایس دھونی کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے خواہش کہتی ہیں آئی سی سی ورلڈ کپ کا وومن کالیفائنگ راؤنڈ ملتوی ہونے پر افسوس ہے کرکٹ جلد شروع ہو جانی چاہیے گیٹس فارما کے ذریعہ تمام سیٹی نیوز نیٹ ورک ہیڈ آفس لاہور میں کرونا سکریننگ تمام الازمین کے بلڈ سیمپلز لے لیے گئے جدید سکریننگ سسٹم سے کرونا ٹیس ریپورٹ صرف 45 منٹ میں جاری لوگ ڈاؤن کے دوران آپ پر کیا گزری آپ نے کیا سیکھا اپنے تذریبات ہم سے شیئر کریں ہم دکھائیں گے دنیا کو اپنے ویڈیوز تصویر اور آپ بیتی 03171242424 پر ووٹس ایپ کریں خاتون کرکٹر جویریہ خان کی بابر آزم اور ایم ایس دھونی کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے خواہش کہتی ہیں آئی سی سی ورلڈ کپ کا وومن کالیفائنگ راؤنڈ ملتوی ہونے پر افسوس ہے کرکٹ جلد شروع ہو جانی چاہیے ملتویستان میں دیشت گردی کے دو واقعات میں ساتھ سیکیورٹی اہلکار شہید آئی ایس پی آر کا کہنا ہے مچ میں ایف سی کی گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی جونئر کمیشن آفیسر سمیل شے جوان وطن پر قربان شہدہ میں نائب صوبیدار احسان اللہ خان نائب زبیر خان اجاز مولاباک نور محمد اور ڈرائیور عبدالجب بار شامل کیش میں فائرنگ کی تبادلے میں سپاہی امداد علی شہید پنجاب میں ٹرانسپورٹ کے جزوی بحالی بیشتر بس مالکان کا حکومتی ایس او پیس کے مطابق گاڑیاں چلانے سے انکار کرائے میں کمی اور مسافروں کی تعداد نصف کرنے کی حکومتی شرط ماننے سے انکار راہور میں ٹرانسپورٹرز دو دھڑوں میں بٹ گئے ایک گروپ کی ویگنز اور بسوں کی عام درف جاری ملتان میں ٹرانسپورٹرز کا احتجاج